مجھے ایک اور قتل پڑ گیا تھا وہ سادو نہیں تھا وہ سادو مجھے نظر آرہا تھا اس میں وہ تو قیدی تھا کوئی جس کا مقدمہ تھا اور کالوس کی پیشی تھی تو میں نے اس قیدی کو بھی مار دیا تھا جب میرے ہوش تھوڑا سے کاموں میں آیا ہے تو مجھے پتا چلا ابھی میں نے جو ہے اس قیدی کو مار دیا جس کو کالپیشی پہ جانا تھا اور اسے ایک رات کے لیے اسی گویرک میں رکھا گیا میں نے دیکھا آئیدر ادھر لوگ جو تھے اس سارے ہر آنگ میرے لیے نفرت بھری ہوئی تھی کئی دن تک جیل اور پولیس کے حکام میں گھیرا رہا کبھی مجھے اس کوٹھی میں لے جاتے کبھی اس کوٹھی میں لے جاتے کبھی ڈاکٹر کو چکراتے ڈاکٹر تک میں نے دیکھا تھا ڈاکٹر تک مجھ سے نفرت کر رہے تھے کسی کے دل میں میں نے اپنے لیے ہمدردی نہیں دیکھی تھی پھر میرا بیان لینے کے لیے تھی چار دن گزرے اس کرنیشن میں پھر میرا بیان لینے کے لیے پولیس کا کوئی بڑا افسر آیا وہ آگے اس نے مجھ سے پوچھا غلام خان کو تم کب سے جانتے تھے کون غلام خان میں نے کہا مجھے تو نہیں پتا وہ بولا جسے تم نے قتل کر دیا میں نے کہا میں تو کسی غلام خان کو نہیں جانتا پھر تم نے اسے قتل کیوں کیا وہ پھر بولا میں نے کہا میں اسے جانتا ہی نہیں مجھے تو پتا ہی نہیں مزید سننے سے پہلے ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ٹائم پر ملتی رہیں مجھے تو پتا ہی نہیں اس سے پہلے کتنے قتل کیے کر چکے تو بکار کی باتوں کا میرے پاس جواب نہیں یہ میں نے جلائے ہوئے غصے میں کہا سر کی دکھن اور جسم کی درد ابھی تک برقرار تھی اس لئے مجھے ابھی بھی سر چکراتا تھا تو میں اقدام غصے میں اور چڑچڑے پاند میں میں نے کہہ دیا بھی مجھے کوئی پتا نہیں اس سارے اس سارے وقت میں میں نے دیکھا بھی کسی ایک نظر میں بھی میرے لیے جو ہے وہ پیار یا محبت یا ہمدردی نہیں تھی ہر ایک کی نظر نفرت بھری تھی وہ مجھے نفرت کی نگاست میں نے جب کہا مجھے خوش و واس اور یہ چیز نہیں ہے تو وہ پولیس کا افسر بولا خوش و واس تو اس طرح تمہارے درست ہوں گے کہ تمہارے مرنے کے بعد بھی تم یاد رکھو گے تم نے دو قتل کیے پولیس افسر بڑے غصے سے بولا دو بے گناہوں کو قتل کیا تم نے تمہارا انجام اچھا نہیں ہوگا میں نے پھر غصے سے کہا میں بیزار ہوا پڑھا تھا میں نے تلخ نہیں کہا پولیس افسر دیکھا جو میرا انجام ہونا ہے ہو جائے مجھے اب پرواہ نہیں ہے تم تو سور بھی نہیں کر سکتے کہ تمہارے ساتھ ہوگا کیا ہم تمہاری ایسی درگت بنائیں گے کہ تمہاری جو ہے آنے والے نسلیں یاد رکھیں گے اور تم مرنے کے بعد بھی اس ٹرڈیشن کو نہیں بھول سکتے پولیس افسر مجھ سے طرح طرح کے سوال کرتے کبھی میں الٹے سیدھے جواب دیتا پولیس کے جوان ہر وقت میرے کمرے کے سامنے موجود رہتے ڈاکٹر آتا پولیس کی نگرانی میں مجھے خطرناک جنونی قاتل قرار دیا جا چکا تھا میرے دل کی بکار کوئی نہیں سن رہا تھا میرا دل چیز چیز کے کہہ رہا تھا یہ سارا کچھ میں نے نہیں کیا یہ سارا کچھ سادو نے کرایا لیکن میری بات کون سنے گا پھر آخر کار جو ہے جاجی کے سامنے مجھے پیش کیا گیا اور جاجی نے فیصلہ سنایا ابھی اس نے دو قتل کیے تو اس کو جو ہے پھانسی کی سزا ہوگی جو ہے پھانسی سنا دی گئی اس وقت میں نے دیکھا مامورعاب اور مہر والے بھی جو ہے عدالت میں موجود تھے جیسے جاجی نے پھانسی کی سزا سنائی مجھے تو میری والدہ وہیں دھاڑے مار مار کے رونے لگی لیکن پولیس والوں نے مجھے ان سے ملنے میں نہیں دیا اور مجھے ایک سائیڈ پر لے جا کے اس کو پھانسی میں ڈال دیا آپ بتا نہیں کتنا ٹائم گذرہ ایک دن گذرہ دو دن گذرہ مجھے نہیں پتا ابھی مجھے سزا اب کم دی جائے گی آواز آئی مجھے بھی کوئی ملنے آیا تو میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو مامورعاب تھے کھانے پینے کا ہوش اور وہ چیز تو نہیں تھی جو پولیس والے دے رہے تھے تو میں تھوڑا بوت کھا لے تھا زندہ رہنے کے لئے اب زندگی سے بھی مجھے لگاؤ دی رہا تھا میں نے کہا ٹھیک ہے عدالت میں مجھے سزا محب دے دی ہے گناہ تو اتنا بڑا نہیں کیا تھا میں نے گناہ تو یہی کیا تھا لالچ میں آکے میں نے پیسے کمانے کے لئے ایک سادو کی مدد حاصل کرنے کوش کی اور اس کے چنگل میں پھس گیا اب وہ مجھ پہ حاوی ہوا پڑا تھا یہ سارا سادو کرا رہا تھا میں جان بوجھ کے تو نہیں کر رہا تھا تو میرا اس گناہ کا اتنا بڑا قصور بھی مجھے سزا محب ہو رہی ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے مجھے قبول ہے یہ غلطی میں نے کی تھی چلو اسی بہانے اسی بہانے یہ مسئلہ کلیے رہ گا تو گھر والے تو سکون سے گزارے گا میں انہی سوچوں میں تھا تو مجھے کہا سنتری نے بھی تم سے کوئی ملنے آئے تو میں نے نظر اٹھا کے دیکھا سلاحہ قریب جب آیا تو مامو ریاض نے وہ بولے ان کے لہجہ بھرایا ہوا تھا رونے والے انداز میں بولے کیا ہو گیا تجھے مسعود تجھے ہوا کیا ہے مسعود بیٹے کیا کر ڈالا تُو نے میرے بچے تُو نے اس کو دوسرے بندے کو بلا وجہ مار دیا کیا نفست آگئی ہمارے گھر میں کیا وبائیں ہمارے گھر میں نازل ہوئی پڑی ہیں سارے ہی پریشان ہیں ابو جو ہے وہ چار پائی سے لگ گئے ہیں بیمار ہو گئے ہیں تمہاری والدہ جو ہے وہ بھی بیمار ہوئی پڑی ہے پریشانی ہیں یہ سارے گھر والے پریشان ہیں یہ تم نے دوسرا قتل کیوں کیا تو میں جا کے جب قریب ہوا مامو ریاض کے تو پیار بھرے انداز پیار بھرے انداز میں بھی اور پوچھ رہے تھے بھی مسئلہ کیا ہے پوچھنے کچھ کر رہے تھے تو میں نے انہیں کیا بتاتا میں نے کہا مامو ریاض مجھے کوئی سمجھ نہیں آرہی یہ کہ مجھ سے کیسے ہوا دوسرے کو میں نے کیسے مارا مجھے نہیں پتا پہلے کو کیسے میں نے مارا حکیم صاحب کو وہ بھی مجھے نہیں پتا ایک بات کہوں مامو ریاض میں نے ان سے کہا آپ یقین کر لیں گے مجھے پتا ہے کوئی یقین کرنی رہا تو مامو ریاض بولے کہوں مسعود بیٹا میں یقین کروں گا انشاءاللہ کوئی بات نہیں تو بتاؤ تو میں نے کہا مامو ریاض آپ یقین مانیں ان سب باتوں میں میرا کوئی قصور نہیں کوئی مجھ پہ حاوی ہوا پڑا ہے جو مجھ سے یہ سب کروا رہا ہے میرا دونوں قتلوں میں میرا بالکل کوئی ہاتھ نہیں ہے یہ سارا کچھ اسی نے کروایا ہے جو مجھ پہ حاوی ہوا پڑا ہے پریاز بولے یہ بات ہم ہر وکیل ہر جج سے کر چکے ہیں ہر محلے والے سے کر چکے ہیں پولیس والے سے بھی کر چکے ہیں اس پہ کوئی چیز حاوی ہوئی پڑی ہے اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوا پڑا ہے یہ اس کا قصور نہیں ہے لیکن کون بات مانتا ہے ساہری طور پر تم نے ہی مانا ہے ہماری کوئی بات نہیں سن رہا بس ہماری اتنی ہی ملاقات ہوئی اس کے بعد پولیس والے نے کہا جی ٹائم ہتم ہو گیا اس کو چھوڑ دیں اس کو سزائے موت ہوئی پڑی ہے تو اس لیے اتنا ہی ٹائم دے سکتے ہیں اس کے بعد کوئی ملاقات بھی نہیں ہے میں آنکھوں میں آسو مموریاز کی بھی آنکھوں میں آسو وہ آنکھوں میں آسو لیے ہوئے وہ واپس جا رہے تھے میں آنکھ تک دیکھتا رہا جہاں تک نظر آئے اس کے بعد جیسے وہ نظروں سے اوجل ہوئے میں آرام سے آگے مایوسی سے فرش پہ بیٹھیں جاج نے پتہ نہیں سزا کب سنائی تھی کتنے دن تھے باقی یہ بھی مجھے یاد نہیں مجھے پتہ ہی نہیں لیکن یہ تھا ابھی یہ دن جو گزر رہے تھے ان دنوں میں جو بھی پولیس والا سامنے سے گزرتا سنتری گزرتا جیلل گزرتا سارے مجھے اتنی جو ہے عقارت سے اور نفرتوری نظروں سے دیکھتے ہوئے گزرتے مجھے کھانا بھی ایسے دیا جاتا پلیٹ میں ڈال کے ایسے پھینک دیا جاتا ایسے آگے کر دیا جاتا ایسے کتنے کو دیا جاتا ہے تو یہ میرے لیے بڑی زلالت کے دن تھے بڑا میں ظلیل محسوس کر رہا تھا اپنے آپ کو زلت محسوس کر رہا تھا یہ ایک لالچ میں آکے میں نے اپنے گھر والوں کو بھی سب کو مسئیبت میں ڈالا ہوا ہے اور خود تو پارسی کے پھندے کے بلکل قریب پہنچا ہوں مایوسی میں اسی طرح لیٹا ہوا تھا اور کونس رہا تھا اس وقت کو جب میں سادو کے چنگل میں پھنس گیا تھا اچانک مجھے محسوس ہوا میری گردن پر گودگودی سی ہوئی ہے تو میں نے دیکھا ہوئی سادو تو دور ہے میں سلاکھوں کے قریب ہی تھا تو میرے گردن پر کسی نے ہاتھ لگایا ہے عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی پھر جیسے یوں لگا میرے سر پر کچھی چل رہی ہے مجھے لگا جیسے میرے سر پر کچھی چل رہی ہے میرے ہاتھوں اور پہروں میں بیڑیاں لگی ہوئی تھی کیونکہ وہ انہوں نے مجھے خطرناک جنونی قیدی قرار دیا ہوا تھا اس لیے کال کوٹری میں بھی جہاں مجھے لگا گیا تھا وہاں بھی مجھے ہاتھ کڑیاں بیڑیاں لگی ہوئی تو مجھے لگا میرے سر پر کوئی چیز چل رہی ہے لیکن بندے ہوئے ہاتھوں کی ویسے میں اسے ٹٹول کے دیکھ نہیں سکا بھی میرے سر پر کیا ہے تو میں سلاکھوں کے قریب تھا تو میں نے سمجھا شاید سنتری جو ہے مجھے پیار کھا گیا یا کسی سلاکھ کر رہا ہے لیکن میں نے دیکھا گردن اٹھا گئے تو سنتری بہت دور تھا تو میں نے کہا یہ میرے گردن پر کیا ہے پھر مجھے محسوس ہوا میرے وہ گردن پر جو چیز تھی وہ میرے سر پر ایسے ایسے چل رہی ہے تو میرے ہاتھوں میں وہ ہاتھ کڑیوں کی ویسے میں سر تک ٹٹول کے دیکھ نہیں سکتا تھا بھی یہ کیا ہے لیکن میں مجھے محسوس صاف محسوس ہو رہا تھا بھی میرے سر پر کچھ ہے میں ہوں میاں جی پہچانا اور میں نے اسے پہچان لیا یہ اسی سادو کی مین مناتی ہوئی بریق سی منخوس سی آواز مجھے سنائی دی جو سنتری جو بیٹھا ہوا تھا اگر وہ گھوڑ کرتا تو میرے سر پر بیٹھی ہوئی اتنی بڑی مکڑی دیکھ سکتا تھا نہیں میاں جی کیا تم جو سوچ رہے ہو ایسا نہیں ہے یہ سوسرے ہمیں نہیں دیکھ سکتے اب کیا ہے میں نے کہا اب تم مجھے فانسی کے پھندے تک تو پہنچا چکے ہو اب کیا کرنے آئے ہو میرے پا مجھے آ رہا ہے میاں جی کہ نہیں آ رہا اسی منخوس آواز میں بریق سی آواز میں بولا اچھا میں بھلا اس بات کا کیا جواب دیتا فانسی ہو جائے گی اب تمہیں تھوڑ ایسا ہی مر جاؤ گئے دیکھا تم نے تمہیں کہا تھا نا کہ تمہیں زلیل و خوار کروں گا تمہیں موت تک پہنچا دوں گا جندگی بڑی ہے یا موت میاں جی بولو جینا چاہو گا یا مرنا چاہو وہ پھر منمناتی ہو یہ آواز میں بولا میرے ذہن میں چھناکا سا ہوا میں نے کہا ہے اب فانسی تو ہو چکی مجھے اب مجھے فانسی کا فندہ بالکل قریب ہے میں پتہ نہیں کس دن آج یا کل یا پرسوں ہو سکتا ہے مجھے فانسی کے فندے پہ پہنچا دیں لیکن یہ کیا بات کر رہا ہے ابھی بھی مجھے بچا سکتا ہے تو میرے ذہن میں ایک دم چھناکا سا ہوا میں بولے بغیر نہ رہ سکتا اب بھی زندہ رہنے کا کوئی امکان ہے میں نے اس سے پوچھا کیوں نہ کیوں نہ ہے وہ بولا کیوں نہ ہے ہم جو ہیں ہم تمہیں ابھی بھی بچا سکتے ہیں اب تم کیا کر لوگے اب تم کیسے بچا ہوگے موت تو میری آئی کھڑی ہے اور مجھے فانسی ہوئی پڑی ہے ہو سکتا ہے کالیا پرسوں مجھے فانسی دے دیں اور میں ہوں بھی کارل کوٹری میں گرہ تم میاں جی اقرار تو کرو تم ہمیں بھرو پھر دیکھو یہ ہمارا کام ہے ہم کیسے کریں گے یہ ہمیں کرنے دو تمہیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے بس تم یہ کرو میاں جی ہمارا کام کر دو تمہیں جو کہا ہے تم ہمیں وہاں پہنچا دو بس چڑھتے جانا آنکھیں بند کر کے سیڑھیاں پیر بھاگن کے دوار پہنچا دو ہمیں پھر ہمیں وہاں رکھ دینا اس کے بعد دیکھنا زندگی کے مجھے لینا ساری زندگی دولو تمہارے قدموں میں ہو ہمیں بس وہاں تک مہنچا دو مگر وہ پاک مزا رہا ہے اور تم گندہ عامل ہے اے رے اب بھی پاک نہ پاک کے چکر میں پڑا ہوا ہے مرجی ہے تمہاری اب مرنے والا ہے پھر بھی تم بھی یہ سوچ رہے ہو بھی پاک اور نہ پاک کی بات کر رہے ہو اب آج ایک کل میں تم نے ماری جانا ہے میں نے پتہ نہیں کہا میرے اندر سے ایمانی جذبہ پھر آیا میں نے کہا سن کمینِ غلی صدو میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا اب میں نے مرنا ہے مر جاؤں گا لیکن جو گناہ میں نے نہیں کرنا تھا جس سے مجھے بچایا گیا ہے وہ گناہ میں نہیں کروں گا میں تیرے سامنے ہتھیار نہیں ڈالوں گا موت سامنے ہے مرنے کو تیار ہو بس تمہیں وہ پیر بھاگن کی نظار پر میں نہیں پہنچا ہوں وہ کچھ دیر خموش رہا پھر میری جو ہے لہجے کی پختگی کو دیکھتے ہوئے جو ہم بولا جتنا تو تمہیں رہنا ہے میاں جی میں سمجھا تھا کہ کسبل نکل گئے ہوں گے موت کے سامنے دیکھیں مر کوئی بات نہیں میرے پاس بھی وقت ہے اور تمہارے پاس بھی وقت ہے یہ کام تو تمہیں ہی کرنا ہے میری بھی مجبوری ہے کیونکہ یہ کام تمہیں ہی کرنا پڑنا تھا جو میرے پاس خود چل کے آئے تھا اور تم خود ہی چل کے میرے پاس آئے تھے یاد ہے نا اور ہڈی بھی تمہیں لا کے دی ایک دفعہ مر گئے تو کیا فیدہ ہے تو میں تمہیں بار بار ماروں گا اور ایسی موت باروں گا کہ تم خود مجھے کہو گے مجھے مار دو لیکن میں تمہیں ماروں گا نہیں میں اینکل فانسی کے پھندے سے جیسے ابھی فانسی کے پھندے سے مرنے سے نکالوں گا اسی طرح تمہیں ہر دفعہ میں موت سے نکالوں گا لیکن ایسی تکلیف دوں گا بار بار مرو گے اور پھر بھیگ مانگو گے مرنے کی لیکن تو میں تو مرمی نہیں دھوڑا سنتری جو دور بٹھا تھا میری اس طرح کی آواز اور اس سے چونکے بار بار میرے قریب آگیا وہ دیکھ رہا تھا کہ میں کس سے بہت باتیں کر رہا ہوں وہ سمجھا شاید یہ آج کل میں اسے خانسی لگنے والی ہے یہ سٹھیا گیا پاگل ہو گیا یہ جنونی کاتو تو پہلے ہی ہے یہ موت کو سامنے دیکھے بلکل پاگل ہو گیا سادو یہ کہہ کے جو ہے چلا گیا تو وہ ایک دن گزرا مجھے نہیں پتا کتنا ٹائم گزرا پھر مجھے جو ہے سنتری آئے انہوں نے دروازہ کھولا مجھے لیا انہوں نے کہا آج تمہاری خانسی کا دن ہے ابھی تمہیں خانسی دی جائے گی اللہ تعالیٰ سے جو اللہ تعبہ کرنی ہے کر لو انہوں نے مجھے جو ہے رہو لے جا کے خانسی گھاڑ کی طرف لے کے جانا شروع ہو گیا جیسے وہ لے کے جا رہے تھے تو ہر طرف عجیب اور سرار سا محول تھا سارے خاموش خاموش جو ہے وہ خاموش خاموش کھڑے تھے اور اداس اداس بھی تھے ظاہری بات ہے انسان ہے ایک انسان کو فانسی لگانا تو وہ مجھے لے جا کے انہوں نے فانسی گھاڑ میں جہاں پھنڈا لگا ہوا میں نے دیکھا سامنے پھنڈا تھا وہاں مجھے جاہاں کھڑا کر دیا جلاد نے وہ پھنڈا میرے گلے میں ڈالا گلے میں ڈال کے پھر اس نے ایسے کر کے کھینچ کے اس کی گرا میرے گردن میں اس نے اسے ڈائٹ کیا ڈائٹ کرنے کے بعد ایک کالا سا کپڑا جو ہے وہ میری سر پر ڈال گیا ڈال کے اس کی جو ہے رسی کھینچی اس سے مجھے کچھ نظر نہ نہ کچھ بند ہو گیا لیکن فانسی کا پھنڈا میرے گلے میں تھا پولیس والا تھا اس نے کہا جی ٹائم ہو گیا آہ تم پھنڈا وہ کھینچ دو رسا جو ہے نا جلاد نے رسا کھینچا تو ایک دم مجھے محسوس ہوا میرے گلے میں جو پھنڈا تھا وہ بالکل نرم سا ہو گیا بالکل نرم سا ہو گیا میں تو کہہ رہا تھا ابھی ایک دم میرے پاہ پیروں کے نیچے سے پھٹا نکلا اور وہ پھنڈا جو تھا وہ سخت ہونے کی بجائے ایک دم نرم پھول سا ہو گیا سائٹ پہ ہو گیا مجھے لگا جیسے پھنڈا ہے ہی نہیں پھر مجھے لگا جیسے کوئی کیونکہ میرے نظر مجھے کچھ نہیں آ رہا تھا کیونکہ میرے سر پہ وہ کپڑا ڈالا ہوا تھا وہ مجھے لگا جیسے میرا کوئی بازو پکڑ کے ہاتھ پکڑ کے کسیڑ دا جا رہا ہے ایک ساڑ تو مجھے نہیں سمجھا ہی میں اس کے ساتھ گھسڑتا گیا تو مجھے لگ رہا تھا بھی میں تو پھنڈے میں ہوں پھٹا میرے پیروں سے نیچے نکلایا مجھے لگا ہے میں نیچے جا رہا ہوں لیکن پھنڈا ایک دم سخت ہونے کی بجائے نرم سا ہو گیا اور مجھے کون ایک دم ایک طرف کسیڑتا ہو لے کے جا رہا ہے مجھے نکل کے سامنے جا رہا ہوں جیل کا گیٹ مجھے سامنے نظر آ رہا تھا اور میں پھر بھی کسیڑتا جا رہا تھا گھسیٹنے والا مجھے نظر نہیں آ رہا تھا مجھے کون گھسیٹ کے لے کے جا رہا تھا تو میں نے دیکھا بھی میں نے دوسری طرح مو کیا تو بڑا سا برگت کا درخت تھا بہت بڑا درخت تھا تو گھسیٹنے والا مجھے جو ہے اچانت ایک دم اس نے ایسے پکڑا وہ مجھے لگا جیسے میں اڑ کے مرگت کے درخت کے بڑی سی شاک پہ بیٹھ گیا پولیس والے جو ہے میں نے دیکھا اس طرح جب میں نے نظر دھڑائی سامنے ہی جیل تھی تو مجھے نظر آیا پولیس والے اچائی پہ تھا تو اس لیے مجھے گیٹ سے اندر کی بھی چیز میں اظر آ رہی تھی تو میں نے دیکھا پولیس والے جو ہے وہ ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں انہوں نے گن مندوکیں پکڑی ہوئی ہیں کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں انہیں جیسے کوئی سامنے نہیں لگا پھر اچانک مجھے ایسے لگا پھر میرے سر پہ کوئی چیز جو ہے آگے لگی ہے اور پھر میں نے دیکھا کہ شاک کے ساتھ ہی ایک جسم ظاہر ہونا شروع ہوا اس کی ٹانگیں لمبی ہوتی گئیں اور لمبی ہوتے 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 میں نے دیکھا ملکل میرے ساتھ جس شاک پہ میں بیٹھا تھا کافی اچائی پہ تھی تو اسی شاک پہ میں نے دیکھا وہی سادو وہی منفوس شہرہ وہ میرے قریب پیٹھا ہوا تھا شیطانی سی مسکرات کے ساتھ ہنس رہا تھا پوچھ رہا تھا کیسی رہی میاں جی بچ گئے نا فانسی سے میری پوت گویای جو ہے لگتا تھا ختم ہو چکی ہے مجھ سے بولا ہی نہیں جا رہا تھا یہ ساری کنڈیشن میں تو مرنے کو تیار ہوا بیٹھا تھا مجھے تو لگ رہا تھا ابھی فانسی ہو چکی تھی میرے پیروں سے پھٹا نکل دکھا تھا لیکن یہ سادو نے کیا کیا مجھے وہاں سے یہاں تک لے آیا مجھے نہیں پتا کیسے لے آیا بس مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کوئی مجھے رسیڈ کے یہاں لے آیا میں زندہ ہوں میں زندہ ہوں اچانک میں نے اپنے آپ کو دیکھا اور اب آگے تمہیں بچنا ہے میاں جی فانسی دینے والے مسئیبت میں پڑھ گئے ہیں ساری جیل میں تمہیں ڈھوڑ رہے ہیں جاؤ گے ان کے پاس وہ پھر باریک سی مین مناتیوں کی آواز میں بولا میں خوش کھونڈوں پر زمان پھیر کے رہ گیا ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے کہا وہ دیکھو وہ تمہارے گھر والے میں نے دیکھا میرے گھر والے جو ہے دور سے محسوس ہو رہا تھا مہمورِ آز ہیں میری والنا ہے کیونکہ یہ برگت کا درخت جیل کے تقریباً سامنے ہی تھا قریب ہی تھا اور میں اچائی میں بیٹھا ہوا تھا مپتوں کے درمیان اور اس میں میں سب کو دیکھ رہا تھا لیکن کسی کا مجھے دیکھنا مشکل تھا کیونکہ مپتوں میں چھپا ہوا تھا ایک قسم کا اور کافی اچائی بیٹھا تو میں نے دیکھا میرے گھر والے جو ہے وہ سارے ہوئے ہیں وہ بولا یہ تمہارے گھر والے ہیں اور تمہاری لاش لینے آئے ہیں سنو میاں جی اور کچھ نہیں کہیں گے تم سے ہمیں اتنا کہنا ہے ایک دن تمہیں ہمارا کام کرنا پڑے گا خود آو گے چل کے ہمارے پاس ہم سے رو رو کے کہو گے مہراج ہم تمہیں پیر بھاگن کے دوار لے چلنے کو تیار ہیں آو ہمارے ساتھ چلو جب تم ہمارا یہ کام کرنا ہو ہمیں آواز دے لینا ہم تم سے دور نہیں ہوں گے ابھی تم جو ہے روشنی ہے ابھی تم درخ سے نہیں اترنا جب اندھیرہ ہوگا تب اترنا اور پھر سوچ لینا جیسے تمہارا من کرے بھی میرا کام کرنا ہے صرف ہمیں آواز دینا میں تم سے زیادہ دن دور نہیں ہوں گا میں فوراں تمہارے پاس آ جاؤں گا بس میرا کام کرنا اور پھر پوری زندگی مزے کرنا